ایک تال اور چوتال دونوں سامان بارہ ماترہی کی تالوں پر بارے میں بتایا ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کو جبتال دش ماترہی کی تال بت کی تھی ویسے کہ ویسے دش ماترہی کی ایک اando detal ہوتی ہے جس کا نام ہے سلطال اس میں بھی دس ماترہی ہوتی ہے لیکن اس کا تال سسٹم الگ ہوتا ہے جبتال میں دو تین دو تین کا مرنن ہوتا ہے جنہ پھر دندنہ پھر تندنہ پھر دندنہ لیکن اس میں سور تال میں دو دو پرتیق بھی بھاگ میں دو دو ماتریں کلتی ہیں اور اس کے بولے دھا دھا دن تا تیٹ دھا تیٹ کٹ گڑی گڑنا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں تالی گاہ کائی اس میں تالی ایک پر آئی اس کے بعد پانچ پر آئی اس کے بعد سات پر آئی اور اس میں تین اور نو پر کھالی ہے کیسے ایک پر تالی تین پر کھالی جیسے ایک دو تین چار پاچ چھ سات آٹ نو دس یعنی تالی کہاں تھا لگی ایک پہ لگی ایک دو ایک پہ تالی اب تین چار کھالی گیا اب اس کے بعد پاچ چھ تالی پھر سات آٹ تالی پھر نو دس کھالی گیا اور تبلے کے بول کیا ہے کیسے دیکھو دا دھا دھن تا اس کے بعد تیٹ تھا دیٹ کھال تا گا نو دھی گنا دا دھا دھن تا اس کے بعد تیٹ تھا دیٹ کھال تا گا نو دھن تا اب تیٹے کتاب بھی بول سکتے ہیں تیٹے کتاب بھی بول سکتے ہیں اسی طرح سے روپک میں بھی سات ماترہ ہوتے ہیں اسی تیورہ میں بھی سات ماترہ ہوتے ہیں اور اس کا ویواغ چلن سیم ایسے ہوگا جیسے تین تین نہ تین پھر دن نہ دن نہ دو دو تین دو دو کا ویواغ ہوتا ہے تو سات ماترہ بھی سی تیورہ تال ہے جس کے اندر بھی سات ماترہ ہوتے ہیں اور اس کے بول کیا ہے اس میں تینوں میں تعلی ہوگی کہ وہ پہلا ہی بول میں کہا ہے دھا دن تا تیٹے کتا گھر دی گھر تو دھا پہ بھی تعلی ہوگی تو کیسے تعلی لگی گی دھا دن تا تیٹے کتا گھر دی گھر یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک ایک پہ تعلی چار پہ تعلی اور چھے پہ تعلی اور تبلے کے بولوں گے دھا دن تا دیٹے کتا گھر دی گھر دھا دن تا دیٹے کتا گھر دی گھر اس پر کارتی ہے اب آتی ہے چھوڑا مات رکھی تعلی چھوڑا مات رکھی جو تعلی ہیں وہ تین پرمکت تعلی ہیں ایک ہے دیب چندی جس کو چانچر بھی بولتے ہیں دوسری جس کا نام ہے آڈا چھاڑ تعل تیسری جس کا نام ہے دھما تو ان چودہ مات رکھی یہ جو تینوں تعلی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے تو پہلی جو چودہ مات رکھی تعلی ہیں وہ ہے دیب چندی ہے اس کے اندر ایک پہ تعلی اس کا چلن کیسے ہوگا دھا دھن دھا دھا تین دھا دھا دھن یعنی کی تین پھر چار پھر تین اور پھر چار یعنی چار ہوا ہوں گے پہلے بھواگ میں تین مات رہیں دوسرے میں چار تیسرے میں تین چوتھے میں چار پہلے بھواگ میں پہلی پھر تعلی دوسرے بھواگ میں پھر تعلی تیسرا کھالی چوتھے میں پہلے تب کیسے چودہ گنا جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس جارہ بارہ تیرہ چودہ تب تعلی کہاں لگی اس کے در ایک دو تین ایک پہ تعلی لگی پھر چار پانچ چھ سات پھر چار پہ تعلی لگی پھر آٹھ پھر آٹھ پھر آٹھ پھر آٹھ نو دس پھر گی گیرہ پھر تعلی گیرہ بارہ تیرہ چودہ ایک تبلی بول کیا ہوں گے دھا دھن این پھر اس کے بعد دھا دھا تین این پھر تا تین دھا دھا دھن این کام تو اس ماترہ کو بڑھانا ہوگا یعنی دھا دھن دھا 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 دھن دھا تبلی مکہ بجی دھا دھن دھا دھا دھن دھا دھا دھن اوسرا کچھ لوگ کیا بج دھا دھن دھا آگے تین آگے تین آگے تین آگے تین آگے تین تو یہ ہوگی تھال دیب چندی کہہ دو یا اس کو چانچر کہہ دو اس کا پریوب لوگ گیتوں میں شکم سگیت کے اندر اور روڑی گائن کے اندر پھر میں خطور سے ہوتا ہے تملے کی تعل ہے اب دوسری جو چودہ ماترہ کی تعل ہے جس کا نام ہے دھمار تو وہ دھمار گائن سہلی کے ساتھ ہی بڑتی ہے اور اس کا سسٹم یاسا ہے کہ اس میں پہلی ماترہ میں بیباغ ہوگے ایک دو تین چار پانچ پھر دوسری بھاگ میں دو پھر تیسری بھاگ میں تین پھر چوتھے بھاگ میں چاند کیسے ت دھیٹ دھیٹ بھاگ تیٹ تیٹ تاہاں تو کہاں تعلی لگی دیں کہ ایک دو تین چار پانچ یعنی ایک پیتہ لی ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو ایک پیتہ لی اور چھ پیتہ لی پھر آٹھ نو دس کھالی گیا پھر گیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ گیارہ پیتہ لی تو کہاں تعلی ایک پیتہ لی ای اس وقت چھ پیتہ لی ای اور اس کے بعد میں گیارہ پیتہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اب یہ دھمار تعلی جو ہے یہ تبلی کی تعلی نہیں ہے یہ مردنگ اور پکھاؤج کی تو اس لیے اس کے کھلے بولوں گے تو چیچے پیچیں گے کھ دی کھ دی کھ دی کھ آآگ تی کھ تی کھ آآگ تی کھ دی کھ دی کھ آآگ تی کھ تی کھ آآگ تی کھ اب اس کو سلو بیموسن مجھے جاتا تو کیا ہے کھ دی کھ دی کھ آآگ تی کھ تی کھ آآگ تی کھ تو یہ دھمار تعلی جو ہے آڈا چودہ تو اس کے اندر چودہ مات رہے ہیں اور پرتی بھاگ میں دو دو مات رہے ہیں یعنی ساتھ ساتھ ہی بھاگ ہے چودہ مات رہے ہیں ساتھ ہی بھاگ اور تعلی کا سسٹم اس کے اندر ہے ایک تین سات اور اگیارہ پہ تعلی آئے گی تو کیسے لگے گی تعلی دیکھیں ایک تین سات اور اگیارہ پہ تو دیکھیں ایک دو تین چار پا چھ سات آٹ نو دس اگیارہ بارہ تیرہ چودہ پتہ اگیارہ تعلی ایک دو ایک پہ تعلی پھر تری چار تین پہ تعلی پھر پا چھ پھر سات پہ تعلی آٹ پھر نو دس پھر اس کے بعد میں گیارہ پہ تعلی بارہ پھر اس کے بعد میں تیرہ چودہ اب اس کے تبلے کے جو بھول ہیں وہ اس پر کار سے ہے دین ترک دھین نا تن نا تر ترک دھین نا دھین دھین نا کبھی تبلے میں گیشے بجے گے دیکھیں دین تیرہ کیٹے دھین نا تن نا تر تا تیرہ کیٹے دھین نا دی دی نا دھین اب اس کو سلو موسن مجھے دیں تیرہ کیٹے دھین نا تن نا تا تا تیرہ کیٹے دین نا دین نا دین تیرا کیٹر دین نا تون نا کار پا کیرا کیٹر دین نا دین نا دین تو اس پرکار سے لگ بگ جو تالے کام میں آتی ہے جو ایک سنگیت کے ودیارتی کو جن کی جانکاری ہو رہی چیز ساری میں نے آج کھرا دیئے آج کمپلیٹ ہو گئے اب اس کے بعد میں ہم براغوں کے بارے میں کیونکہ سوال سے ہم نے تھاٹ بنتے ہیں تھاٹ سے براغیں بنے گی تو ان کے بارے میں چل چاہی ہوں گی اور ابھی لے سے تالے بنی لے کی گتیاں لے کی کتنے پرکار کے لے کی گتیاں ہوتی وہ بتا دی آپ کو ہی کہنا تھا دگن تگن چوگن چھگن اگن اور اس کے بعد تالے بنتی ہے تالوں کا دین کروایا اب انہی تالوں کے اندر کیسے ہم علنگ کاروں کے سنلنچنا کریں گے تیس پیٹار سے آگے ان تالوں کا پیوم ہوگا یہ بتا دی تیس پیٹار سے آگے اندر کیسے sect�равствی